اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جی الحمدللہ آج آپ کے ساتھ میں نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے لیکچر میں ہم مسنہ کا اعراب دیکھیں گے اعراب کا ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا میں اس کی ڈیفنیشن پھر سے دور آتا ہوں اعراب کا سیمپل سی ڈیفنیشن اس کی یہ ہے کہ اسماع کا اپنی معنی کی تبدیلی کے بغیر شکلوں کو بدلنا یعنی اسماع کی شکلیں بدل جاتی ہیں معنی نہیں بدلتے یہ اعراب کہلاتا ہے اور گزشتہ لیکچر میں میں نے آپ کو اعراب میں واحد واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ بتایا تھا اور اعراب کی تین حالتیں ہیں ان تین حالتوں کا نام تھا حالت رفع حالت نصب اور حالت جر میں دوبارہ آپ کو اسی واحد کے اعراب پر لے کے جاؤں گا اور پھر اب اسی سے ہم اس کو مسنہ میں کنورٹ کریں گے میں پہلے آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں راجو لن راجو لن راجو لن کا یہ حالت رفع ہے دو تنوین کے ساتھ یعنی دو پیش کے ساتھ اس کی حالت نصب تھی راجو لن راجو لن اور اس کی حالت جر تھی راجو لن راجو لن اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب نصب میں جاتا ہے تو علف کا ساتھ اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا ہم لے لیتے ہیں اسم جنتن یہ فرق یہ ہے کہ اسم حالت نصب میں علف کا اضافہ نہیں ہوتا اب چونکہ یہ نکرہ اسمہ ہے دیکھیں یہ تنوین آ رہی ہے نا یہ نکرہ اسمہ ہیں اچھا اس کا جو مسنہ بنے گا راجو لانی وہ بھی نکرہ بنے گا کیونکہ معارفہ اسم کی یہ جو ان کو جب ہم معارفہ بناتے ہیں تو علف لام کے ذریعے بناتے ہیں اب ہم اس میں علف لام ڈالیں گے تو تبدیلی کیا آئے گی وہ دیکھ لیجئے ار راجو لو تنوین اڑ گئی اب یہاں پہ ایک خاص تبدیلی آئے گی وہ آپ نے غور کرنی ہے ار راجو اب یہ ار راجو لا ہو جائے گا علف بھی چلا جائے گا تنوین چلے گی ار راجو لو ار راجو لا یہاں پہ ار راجو لی وہ تنوین یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ال کا اور تنوین کا کمبینیشن ایسا ہے کہ ال آئے گا تو تنوین کی جگہ سنگل حرکت آ جائے گی اب اس کے ساتھ اگر لگائیں الجنتو الجنتا تنوین ہٹ جائے گی سنگل حرکت زبر کی رہ جائے گی الجنتا یہ حالت نصب ہو گیا اور الجنتی تنوین ہٹ گئی اور زیر آ گئی یہ ال کا استعمال عراب کی صورت میں واحد جسم کے ساتھ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہر چیز کا کنیکشن آپس میں ہے بس آپ نے اس کو لنکڈ رکھنا ہے انشاءاللہ بیدن اللہ ہم یہ جب پہلا سیٹ لیکچرز کا مکمل کر لیں گے یعنی عراب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے جتنے ہم نے یہ لیکچرز کیے ہیں ان کی قرآن پاک پر اپلیکیشن کی ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاؤں گا ہم مذکر اسما بھی پہچانیں گے مونس بھی پہچانیں گے مورفہ بھی پہچانیں گے نکرہ بھی پہچانیں گے حالتیں ان کی پہچانیں گے پھر آپ نے اپنا کمپیریزن کرنا ہے کہ ان لیکچرز کے بعد آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں انشاءاللہ پھر ہم نیکس سٹیپ میں ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو یہ تو ہے واحد اسما کا عراب اب میں آپ کو مصنع اس لیے میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا جسے نے عراب کا ٹاپک شروع کیا کہ زبر زیر پیش عراب نہیں کہلاتے بلکہ عراب خاص شکلوں کے نام ہیں جیسے کبھی آپ نے دیکھا راجولن 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 تین شکلیں اب مصنع میں یہ شکلیں مختلف ہوں گی جمع میں یہ مختلف ہوں گی اور بھی ایک دو شکلیں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ تو اب راجولن سے ہی ہم بنا لیتے ہیں اس کا مصنع سیمپل ہی ہم نے بنایا تھا راجولانی دو مرد راجولانی دو مرد اب تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیے تبدیلی کے آتی ہے راجولانی راجو اب یہ جو آنی ہے یہ اینڈ والا یہاں پہ چینج ہوتا ہے یہاں پہ یہ بن جاتا ہے راجولینی یا نون زیرنی کا اضافہ ہوتا ہے راجولینی یعنی حالت رفع راجولانی حالت نصب راجولینی راجولینی مغربانی مغربینی سورہ الرحمن مغربینی مشرقانی مشرقینی اب حالت جر میں آئیے تو حالت جر کی اس کی حالت بھی سیم ہی ہے راجولینی راجولینی اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اسما ایک جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں راجولینی راجولینی تو کویسٹن پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں پہچانے کے کیسے اس کی سیمپل سی اگزمپل ہے میں لکھتا ہوں آر ای اے ڈی اب اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے آپ کہیں گے آئی ریڈ میں کہتا ہوں آئی ریڈ تو یہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا مطلب وہ جملے کا اس پیراگراف کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ ریڈ ہے کہ ریڈ ہے اسی طرح جملے میں چیزیں موجود جو ہوں گی وہ تعیون کریں گی کہ یہ نصب ہے یا جر ہے تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی راجولانی راجولائینی راجولائینی تو کچھ اس میں ساؤنڈ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساؤنڈ اوپر سے نیچے کو ٹریول کر رہی ہے کیونکہ یہ ساؤنڈ آگے تھوڑی سی مکس ہوگی راجولانی راجولائینی راجولائینی اب آپ جتنے مرضی مصنع بنا لیں قلمانی 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 رسولانی رسولائینی رسولائینی اس میں انلسٹ کیوں گے حالت رفع کے اور نصب اور جر کے اسما آپ نے اس میں سے ٹک کرنا ہوگا کہ حالت رفع کا اسم حالت رفع میں یہ مصنع کونسا ہے اور حالت نصب اور جر میں کونسا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ریزن نہیں ہے ہم دونوں کو ڈیفرنشیئٹ کر سکیں اس لیے ابلیک ہوگا نصب یا جر یعنی آپ ان دونوں کنڈیشنز کو وہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر یہ میرے خیال ہے کہ بیس لیکچر تک بیس پچیس لیکچر تک پہنچیں گے تو آپ کے سامنے وجوہات بھی آ جائیں گی کہ یہ نصب کونسا ہے اور جر کونسا انشاءاللہ آپ وہ بھی پہچانیں گے یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے دوسرا اس میں ہم جنت ان کو لے لیتے ہیں جنت ان کا مصنع بنتا ہے جنتانی جنتانی اب اس کا جو نصب بنے گا وہ بنے گا جنتانی جنتانی اور جنتانی جنتانی سو رجولانی رجولینی جنتانی جنتانی اب اگر اس کے ساتھ ہم اس کو مورفہ بنائیں اور الکہ استعمال کریں کوئی چینج نہیں ار رجولانی ار رجولینی ار رجولینی الجنتانی 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 تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ال آنے سے مصنع اس میں کوئی چینج پیدا نہیں ہوتا ایسے کیسا رہتا ہے بس صرف شروع میں الف اور لام کا اضافہ ہو جاتا ہے ال یعنی حمزہ اور لام کا اضافہ ہو جاتا ہے چونکہ ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو وہ الجنتانی 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 تو الحمدللہ یہ تو آپ کا آج کا ٹوپک ہوا کہ مصنع اسما کا اعراب کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایکسسائز دوں گا جو اسی طرح گوگل فارم کے ذریعے میں اس کو بناؤں گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلا کوئیسٹن ہوگا جس میں سے آپ نے رفع نصب اور جر کی سیلیکشن کرنی ہے کہ رفع کون سے ہیں سیکنڈ کوئیسٹن ہوگا اس میں آپ نے نصب اور جر کو چیک باکس کرنا ہے پھر اسی کا میں آپ تھرڈ کوئیسٹن ڈالوں گا کہ انہی اسما میں سے مونس کون سے اور مذکر کون سے ہیں کیونکہ پریکٹس ہماری پیچھلی بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تو اب آپ دیکھیں آپ نے واحد اسم خود پہچاننا ہے تو وہ کیا ہے راجولن تو راجول المذکر ہے جنتن جنتن مونس ہے مشرقن ہوگا مشرقانی ہوگا تو اس میں سے واحد نکالیں مشرقن یہ اب آپ کی پریکٹس ہے دیکھیں جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی ایکسپورٹیز آئیں گی نوٹ بوک کھولیں وہ جو میں آپ کو کوئیسٹن آنسر دے رہا ہوں اس میں سے واحد اسما نکالیں پھر اس کی جنس کو الگ کریں پھر اس کا رفع نصب اور جر بنائیں جتنا آپ لکھیں گے آپ کو مانی بھی یاد ہوں گے وکیبری بھی ڈیولپ ہوتی جائے گی اور یہ آپ کے ذہن میں بیٹھتے بھی جائیں گے کوشش کیجئے جب آپ ایکسسائز کر رہے ہیں تو اسے بولیں ضرور اسے بولیں ضرور جب آپ بولیں گے تو آپ کے زبان پر بھی چڑے گا آپ کے کان سنیں گے تو آپ کی دماغ پر وہ اس کا پرنٹ بننا شروع ہو جائے گا آوازوں کے ذریعے دیکھنے سے تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن ہیں الحمدللہ ہم ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے سیکھنے میں اور میری مدد فرمائے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جمع کے بارے میں بات کریں گے کہ جمع کا احراب کیسا ہوتا ہے اس میں کیا چینجز آتی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور لسان القرآن صفحہ نمبر پینتالیس پر اس کی ایک پریکٹس ہے مسننہ کی وہ آپ کر لیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حمی ناصر سبحانہ اللہ مو بحمدی کا اشہدن لا الہ الا انت اصلاقفرک و اتوبو لیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحابہ و بارک و سلم تصریر من کثیر آمین یا رب العالمین